ہمارا بایا ہاتھ ہے یہ بھاگ پردھان ہاتھ ہے اور جو ہمارا داہینہ ہاتھ ہے یہ کرم پردھان ہاتھ مانا جاتا ہے کہ ہم پرارابدھ میں کیا کرم لے کے آئے ہیں اور جو ہمارا داہینہ ہم کیسا کرم کریں گے اس کے بارے میں بتاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی تین مکھے ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھاؤں جیون ریکھا جیسے ہمارے جیون کے ادھگم کے بارے میں بتاتی ہے جیون کے گھٹناوں کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنے گہرے بیچاروں میں جاتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکھا ہردے ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ہمارے آپسی پریم سمندھ کے بارے میں بتاتی ہے دل سے جڑا رشتہ بتاتی ہے اسی پرکار سے جیسے ہم نے کہا کہ ہاتھ دیکھنا کونسا چاہیے کرو پردھان ہمارا جو ہے بھاگے پردھان ہمارا بایا ہاتھ کو ریپرجن کرتا ہے اور جو کرم پردھان ہے وہ ہمارا دائنہ ہاتھ کرتا ہے ہم پراربد میں کیا لے کیا ہیں کیسا کرم کریں گے وہ ہمارا جو کرم کا ہمارے لائپ میں کرم کے بارے میں بتائی تو ہمارا دائنہ یہ ہاتھ بتاتا ہے اس تریاں اگر دیکھیں تو چندر سے پربابیت ہوتی ہے من سے وہ اپنا ڈیسیجن لیتی ہے اور جو پرس ہوتے ہیں وہ سورج سے پردھان ہوتے وہ اپنا ڈیسیجن خود اپنے دیماغ سے لیتے ہیں اگر بات کریں پراربد کی کہ ہم کونسا کرم کی ہیں کرم کے اپشتتی میں ہی ہمارا ہاتھ بتاتا ہے ہاتھ کی جو گڑنائیں ہیں جو 37 ریسیز پر نربھر ہیں اگر صحیح آقلین اس کا دیکھا جائے تو ہمیں چاہے پروس ہو یا استری اگر ہم کرم کی بات کریں کرم پردھان کی تو ہمیں دائنہ ہاتھ ہی دیکھانا چاہیے اور بائیں ہاتھ میں ہم کیا بھاگ لے کے آئے ہیں وہ ہمارے بھاگے کی بارے میں وہ باتیں جرور بتاتا ہے لیکن کرم کی باتیں ہوں تو ابھی جو پرجنڈ کی جو بھابیس کی باتیں ابھی بتا رہا ہے پرجنڈ کی تو وہ ہمارا دائنہ ہاتھ ہی بتائے گا کیونکہ کرم آپ کی شیطر میں کریں گے کیسا کریں گے اور اس کرم سے کیا فل ملے گا تو ہمارا دائنہ ہاتھ کیونکہ کرم پردھان ہوتا ہے کرم کی شیطر میں جائے گا تو ہمارا وہ دائنہ ہاتھ اور سنیتی اس دونوں باتوں پہ اگر دیکھا جائے گہ رہیوں میں جانے کے لیے تو ہمیں دونوں ہاتھوں کا آکلن کرنا چاہیے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھانباد